کہ جن لوگوں کو آپ نے حکومت دی سندھ کے اندر حکومت دی آج سندھ کے امن و امان کی کیا صورتحال ہے آج کراچی کے کاروباری طبقے کی کیا صورتحال ہے خیبر پختنخواہ کے اندر بزرشتہ ست سر سالوں میں ست سر ہزار شہیدوں کا خون دیا گیا آج وہاں پر اپنے ذر خرید غلاموں کو حکومت دے کر صوبے کے امن و امان کی صورتحال دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے میں اس جلسے عام کے ذریعے ایک بات کا ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو صرف ان لوگوں کے جو حکومتوں کے اندر ہوتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہوتے تھے لیکن آج اپوزیشن کے اندر بھی کچھ لوگ کچھ شخصیات میں دیکھ رہا ہوں جو ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے لیکن اپنے آپ کو ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے وہ اپوزیشن اور قومتوں کے نمائندگی کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی آپ نے پہچاننا ہوگا ہم نے اس کاروان کو اپنی قیادت کی آواز پر آگے بڑھانا ہے اور اس جدجہد کو آگے بڑھانا ہے اس بار ہم نے یہ تحریک تنہ تنہا شروع کی ہے لیکن اگر اس کاروان کی آواز پر کوئی لبے کہتا ہے اور آئین کی عملداری اور قانون کی حکمرانی کے لیے کہتا ہے تو ہم اس کاروان کو آگے بڑھائیں گے ہم اپنی جدجہد کو بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اگر آپ کا یہی جذبہ رہا تو پھر اس بار پان سالہ اقتدار نہیں ہوگا بلکہ کچھ ماہ کا اقتدار وہ ضرور اس کو انجائے کرنے ہم نے یہ اقتدار پھر قوم کو واپس دینا ہے ہم نے قوم کے اس حق کو پھر قوم کو واپس کرنا ہے اللہ رب العزت آپ کو اس استماعہ کو کامیاب بنانے پر قدم قدم پر عجیزیم عطا فرمائے ہمیں گے